اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں and welcome to my channel Desi Americans Life آج کا ویدر بہت 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 اچھا ہے کلاوڑی ویدر ہے ٹھنڈا سا سمر کے موسم میں اگر اس طرح سے موسم آ جائے نا تو انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ ویسے تو یہاں پر جو ہے نا گرمی بہت کام آتی ہے تھوڑے سے ٹائم کیلئے آتی ہے آٹھ سے دس مہینہ تو یہاں ونٹر ہی رہتا ہے تو جب گرمی آتی ہے نا تو ہم اس کو خوب خوب انجوائے کرتے ہیں تو ابھی جو ہے نا یہاں پر سمر سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر اچھا میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے سمر آتا ہے صرف ٹو منٹس کے لیے آتا ہے اور اس میں ہم لوگ جو ہے نا تقریباً آپ سمجھ لیں ٹو یا تھری ویکس کے لیے ایسی لگاتے ہیں ائر کنڈیشن ہون کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی فین سے ہی جو ہے نا اچھا ہمارا سمر گزر جاتا ہے اسی طرح سے ویدر ہوتا ہے کبھی بارش کبھی کلاوڈی اور اگر ہوا چل رہی ہو نا اس موسم میں پھر تو موسم اچھا ہے لیکن اگر بارش ہونی ہو نا تو پھر آپ کو پتہ ہے ہوا رک جاتی ہے جب بادل ہوں اور ہوا بھی نہ چلے تو عجیب سی گھٹن سی ہبس سی ہوتی ہے نا تو پھر جو ہے وہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تب ہمیں پھر ائر کنڈیشن یوز کرنا پڑتا ہے ورنہ یہاں پر اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے پاکستان سے کمپیئر کیا جائے پھر تو نہیں ہوتی لیکن ان لوگوں کے لیے جو گرمی یہاں پہ ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن خیر چلیں ہم لوگ تو ملتان سے ہیں اور ملتان کی گرمی کے آگے یہ والی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے تو پلین جا رہا ہے جیسے کہ بہت سارے میرے جو ہیں فرینڈز ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ ائرپورٹ کے کلوز رہتے ہیں تو یہاں ہر دو منٹ کے بعد جہاز جاتا ہے اور اس کے شور سے جو ہے نا اب تو ہم لوگ واقف ہو گئے ہیں اب ہمیں برا نہیں لگتا سٹارٹنگ میں عجیب سا لگتا تھا کہ ہر دو منٹ کے بعد جہاز جا رہا ہے نا ونٹر میں تو خیر بلکل بھی نہیں پتا چلتا کیونکہ ونڈوز بند ہوتی ہیں اور گھر میں آواز نہیں آتی اتنی کیا بلکل بھی نہیں آتی ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتی نا سردیوں میں لیکن سمر میں جب ہم ونڈوز وغیرہ کھولتے ہیں اس کا شور جو ہے نا شروع شروع میں سمر جب سٹارٹ ہوتا ہے تب ہمیں محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے بعد آدھی ہو گئے ہیں اب تو ہم کافی حد تک آدھی ہو گئے ہیں اب تو جتنے مرضیہ پلین جائنہ اوپر سڑ کے اوپر سے کسر جاتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تو اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے میں اتنی دیر سے جائنہ باہر آپ کو اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہی ہوں تو میں کہاں جا رہی ہوں یہاں برنا میں جا رہی تھی ارجنٹ کیر کیونکہ ایسن کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی وہ خانسی کر رہے تھے کافی دنوں سے ڈاکٹر کے پاس بھی میں لے کر گئی تھی تو آرام نہیں آرہا تھا تو خانسی کی میڈیسن تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹو ویکس کے بعد جو ہے نا سٹاپ کر دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے سی میڈیسن تو بس میں ارجنٹ کیر آئی تھی داکٹر جو ہے نا وہ ان کے بچوں کے ڈاکٹر بروکلین میں ہے تو یہاں سے جو ہے نا بروکلین جانے میں ہمیں فورٹی منٹس لگتے ہیں بٹ ڈاکٹر کو کال کیتی انہوں نے کہا کہ آپ ارجنٹ کیر جا کر چیک کروا لیں ایک دفعہ تو بس اس لئے پھر میں یہاں پر آگئی یہ گھر کے کلوز بھی تھا تو ہمارے لئے آسانی تھی یہاں پر آنے میں اچھا یہاں پر ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگا بہت ہی ساف سترا سا بڑا سا تھا کھلا سا اور رش بھی نہیں تھا کیونکہ پیشنٹ جو ہے نا یہ بہت جلدی جلدی دیکھ رہے تھے اور اگر زیادہ بھی ہوں تو وہ پھر کہہ رہے تھے کہ آپ گاڑی میں ویٹ کریں جب آپ کو ٹرن آئے گا تب اندر بلائیں گے تو یہاں پر آپ نے دیکھا دو پیشنٹ اس سائیڈ پہ بیٹھے تھے اور ہم اس سائیڈ پہ روم کے نا ایک کورنر پہ تھے باری بھی بہت جلدی سی آگئی تھی اور ان لوگوں نے ٹیسٹ بھی کافی سارے کر لیا تھے آسان کے کوویڈ ٹیسٹ بھی ہوا تھا مجھے سب سے زیادہ فکر یہی ہو رہی تھی کوویڈ کی کہ یہ ٹیسٹ میں کروا لوں تو اس کا ریزلٹ ایک دن کے بعد آیا تھا الحمدللہ نیگیٹیو تھا تو بس ٹینشن میری دور ہوگی کیونکہ کھاسی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو بس وہ وہم سے آئی جاتا ہے جب اس طرح کے حالات ہوں تو اچھا آپ نے یہ ویڈیو میری لاست تک دیکھنی ہے میں ایک چھوٹی سی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ سمر کی ریسیپی ہے اور بہت بہت مزے کی ریسیپی ہے اچھا ہم لوگ جو ہے نا سمر میں آم اور وارٹر میلن تربوز جس کو بولتے ہیں وہ بہت کم انجوائے کرتے ہیں کیونکہ دو یا تین مہینے کی گرمی ہوتی ہے یہاں پر تو وارٹر میلن جو ہے وہ میں نے فریج میں کاٹ کے رکھا ہوا تھا یہ سیڈلیس وارٹر میلن ہے اور اس میں میں نے مینٹ کے کچھ لیوز ڈالے ہیں اور کالا نمک اور بس اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں مزے دار سی سمودی سلشی یا آپ اس کو جوس پولیں یا شربت پولیں جو آپ مرضیہ اس کو نام دیں لیکن یہ بہت بہت مزے کا بنتا ہے بہت تیسٹی تھنڈا سا ریفریشنگ سا ڈرنک تو ہم لوگ جب باہر سے آئے تھے تو تھوڑی سی گرمی لگ رہی تھی تو بس میں نے جو ہے نا یہ کاٹ کے تو پہلی رکھ دیا تھا تربوز فریج میں آتے ساتھی جلدی سے میں نے یہ بنا لیا کسی ریسی بھی یا ولوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ